السلام علیکم دوستو میرا نام ہے محمد محسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ایم پلمبنگ ورکس دوستو آج کی ویڈیو آپ کے لئے بہت اہم ہونے والی ہے کیونکہ اس ویڈیو میں آپ کو بہت فائدہ ہوگا ویڈیو کا کیا ٹائٹل ہے تھمنیل سے آپ کو پتہ چل گیا ہے دوستو جو آپ بجری لینے جاتے ہیں اس بجری کی جو پمائش ہوتی ہے فور ایک زیمپل آپ بیس فٹ لیتے ہیں تیس فٹ لیتے ہیں گھر کے لئے استعمال کرنے کے لئے تو وہ جو کرش ہے اس کی پمائش کیسے ہوگی آپ کو گھٹووں میں ڈال کے دے دیتے ہیں وہ بجری پمائش میں کم ہوتی ہے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ بجری لیتے وقت آپ نے کیا احتیاط کرنی ہے چلیں ویڈیو کی طرف جیہاں دوستو اب بات کر لیتے ہیں کہ بجری لیتے وقت آپ نے کن چیزوں کے احتیاط رکھنی ہے دوستو آپ یہ دیکھ رہے ہیں میرے سامنے یہ بوکس پڑا ہے اس بوکس میں کی جو پمائش ہے وہ آپ کو ہم بتاتے ہیں کہ کیسے پمائش کرنی ہے سب سے پہلے آپ نے جو ہے نا وہ دکاندار سے پوچھنا ہے کہ یار ہمیں آپ ڈبا دکھائیں بوکس دکھائیں کہ جس کے اندر آپ نے بجری پمائش کر کے دینی ہے پھر اس کے بعد آپ نے اس کے جو ہے انچی ٹیپ کے ساتھ پمائش کرنی ہے جیسے کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں اگر وہ فٹ بائی فٹ کا یعنی فٹ ایک فٹ لمبائی ایک فٹ چوڑائی اور ایک فٹ ہی اس کی انچائی ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کو بجری پوری دے گا کیونکہ بھائی آپ نے فٹ کے پیسے دینے ہے تو اکثر دکاندار جو ہوتے ہیں وہ فٹ نہیں دیتے وہ گھٹوں میں ڈال کے آدھے گھٹو کر دیتے ہیں اور ایسے محسوس ہوتا ہے کہ وہ فٹ ہے لیکن وہ بجری فٹ نہیں ہوتی وہ بجری فٹ سے کم ہوتی ہے تو ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہی ہے کہ دوستو آپ کو بتائے جائے کے پیسے چیک کرنا ہے کہ آپ کیسے پمائش نکالیں گے ابھی آپ کے سامنے فٹ باکس پڑا ہے تو آپ اس کو دیکھ لیں اس کی پمائش آپ نے ویڈیو دیکھ کر طریقے کے ساتھ پمائش کر لینی ہے پھر اس کے بعد اس کے اندر بجری دلوانی ہے جیسے کہ بجری آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے زفر بھائی بجری ڈال رہے ہیں بوکس کے اندر اور ایسے بوکس کے اندر بجری آپ نے اچھے طریقے سے ڈال لینی ہیں جیسے کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں اور دوستو یہ بالکل ایک آسان طریقہ ہے آپ نے دکان پہ جانا ہے اور دکاندار کو کہنا ہے کہ یار ہمیں تیس فوٹ یا چالیس فوٹ بجری چاہیے آپ ہمیں باکس دکھائیں جس باکس کے ذریعے آپ نے ہمیں بجری دینی ہے تو اس باکس کی اس کے پاس انچی ٹیپ آویل ہوتا ہے تو آپ انچی ٹیپ کے ساتھ اس کی پمائش کر لیں ٹھیک ہے اگر آپ پمائش میں مطمئن ہوتے ہیں تو پھر ادھر ہی کھڑے ہو کے آپ بلکل اپنا کام تسلی سے کروا سکتے ہیں جیسے کہ اب یہ دیکھ لیں بلکل برابر ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی جو بجری ہے وہ فوٹ بائی فوٹ جو آپ نے پیسے پے کی ہیں اس حساب سے آپ کی بجری پوری ہے تو دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز لائک کر دیں اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں